بھائیو یہ عیب ہی تو چھپانے کی برکت ہے کہ تم عزت سے یہاں بیٹھے ہو اور ہم عزت سے یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ عیب نہ چھپا تھا تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل تھا نہ تم وہاں بیٹھنے کے قابل تھا اس کی محبت کا احساس کرو نا ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں تو ماں باپ کہتے ہیں نکل میرے گھر سے لیکن اس کی روز نافرمانی ہزاروں بار کر رہے ہیں نہ اس نے ہمارا کھانا بن کیا ہے نہ پانی بن کیا ہے نہ عزت دینا بن کیا ہے اللہ کے بندوں تم سب بنے ہو اللہ کے بندے کب بنو گے تم کب بنو گے اس کے بندے کب بنو گے اس کے بندے کب تم اس کی محبت کو سمجھو گے وہ کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائی اس کی محبت بتاؤں تمہیں کیسی محبت کرتا ہے وہ اپنے بعض انبیاء سے بھی عیب چھپا لیتا ہے وہ اپنے بعض نبیوں کو بھی اپنے بندوں کے عیب نہیں بتاتا ایک روایت میں نے پڑھی امام غزالی کی لکھی ہوئی اس کو پیش کر رہا ہوں پھر میں بعد اختتام کو پہنچاتا ہوں ایک بندہ تھا میری طرح مجرم پاپی گنے گار یاد رکھنا پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ کے کبھی اپنے آپ کو نیت مت سمجھنا داڑی رکھ کے بھی کبھی جو نیک اپنے آپ کو سمجھے اس سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہے جس وقت قوم ایاش اور آوارہ ہو جاتی ہے تب اللہ ان پر ظالم و سندک کرتا ہے آج ہم آوارہ ہیں ماف کیجئے گا میں اور آپ سب میں آپ نے آپ کو الگ کر کے تقریر نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ گنے گار میں ہوں کوئی تقوی پریزگاری کی بات نہیں کرتے لیکن بات سن رہے ہیں بہت اچھے سے سن رہے ہیں اور توجہ کر آج آوارہ ہیں گانے سن رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے سود کے دھندے کر رہے ہو حرام کاروبار کر رہے ہو حرام کھا رہے ہو حرام پی رہے ہو حرام دیکھ رہے ہو ہاتھ حرام پیر حرام میں مقتلا آنکھیں حرام میں مقتلا دماغ حرام میں مقتلا حرام 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 اب بتاؤ اس سے امام حسین کتنے تڑپتے ہوں گے بے چین ہوتے ہوں ان کی قربانیوں کے سوالیاں نشان آپ نہیں جس دن مسلمان کربلا والوں کا وفادار ہوگا کسی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا کہ تم پہ ظلم کر سکتے جب حلاقو اور چنگیز خان کو اللہ نے مسلط کیا اللہ نے مسلط کیا ان پر تین تین سو لڑکیاں گانا گانے کیلئے رکھتے تھے آٹھ اٹھ سو لڑکیاں شراب پلا آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب نہیں پی رہے ہیں امڈی ہیروائن درگ بھنگ شراب اور جو بڑے شریف مسلمان ہیں وہ خانسیوں کی دوائیں کوریکس وغیرہ میڈیکل سے لے کر کے تین چار بوتلیں پی کے نشا کر کوئی کچھ سون کر کرتا ہے کوئی پی کے کر نشا کسی سے بھی کرو نشا نشا ہے بہت پریزگار اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ثابت کر کے نجات نہیں پاسکتے اللہ سب کو جانتا ہے بے شک بلکہ آج کل تو حکہ نوجوانوں میں جو حکہ چلا ہے نوجوانوں کے حکے کی بات کرو یہ فلور والا حکہ اس حکے کو بہانہ بنا کر اس میں نشے کی چیزیں ڈال کر کے نوجوان لڑکے نشا کرتے ہیں یہ بزرگوں کا جو حکہ ہے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں نوجوان چھوکروں کی بات کر رہا ہوں حکے میں نشے کی چیزیں ڈال کر نشا کرتے ہیں اور یہ نشا تمہیں برباد کر رہا ہے لڑکیاں تک خکہ پی رہی ہے حیرت کی بات ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں چائے پینے کے لئے ڈرتی تھی حالانکہ چائے کوئی حرام نہیں ہے ہماری بیٹیاں چائے پینے میں شرماتی تھی ہماری بیٹیاں کسی کے سامنے کھانا کھانے میں شرماتی تھی آج بھی کچھ گھر کی عورتیں ایسی ہیں جو شوہروں کے سامنے کھانا نہیں کھانا انہیں شرم آتی ہے شوہر کے سامنے کیسے کھاؤں دیور کے سامنے کیسے کھاؤں کچھ عورتیں ایسی ہیں بوڑی ہو گئی نبی سال کی عمر کو پہنچ گی میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ داماد کے سامنے سانس میں کبھی کھانا کھانے کی ہمت نہیں کی کہ میرا داماد بیٹھا ہے یہ حیاء کا معاملہ تو اور آج ہماری بیٹیاں ہوتلوں میں اپنے منگیتر کے ساتھ جا کر کے ہکہ پیرا یہ ہسنے کی بات نہیں یہ ہمارا دکھ ہے کیا نام لیں گے لوگ مسلمانوں کی وہ بیٹیاں جو کبھی قوم کی عبرو سمجھے جاتی تھی آج ان کا یہ حالوں کے جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار یہ ہے کہ ان کے سر کے ڈپٹنے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دکھا آج ہماری بیٹیاں منگیتروں کے ساتھ خوبے باپ کے کان پہ جو نہ رہیں گے ماں کی حیاء کو کبھی غیرت نہ آئے جو قوم اکنی بے غیرت ہو جائے پھر ان پر ظالم مسلط ہوں گے اور ایسے ظالم آقا فرماتے جب تمہاری عیاشیوں پہ اللہ ظالم مسلط کرے گا تو تمہارے نیکوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا تم دعائیں کرو گے بھی تمہاری دعائیں سنی نہیں جائے گی کیونکہ ظالموں کو اللہ نے تم پہ مسلط کیا حلاقوں اور چنگیز کھان نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا قتل ہاں ہوا کیوں مسجد چھوڑ چکے علماء کا مزاک اڑا رہے تھے اور اس دور کے بعض نام نہاد علماء پبلک کو الجا رہے تھے کیا کالا کلر افضل ہے کہ سفید کلر افضل اس پہ مناظرے ہو رہے لا یعنی باتوں پہ مناظرے ہو رہے تھے قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے لا یعنی باتوں میں الجا رہے تھے اس دور کے دنیا پرست و مولوی اللہ نے ان پر بھی ظالم مسلط کی وہ بھی کٹے کٹنے اور تباہ ہونے والی قوم کا مزاج وہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہو مرگے لڑائے جاتے تھے مرگے مرگے لڑائے جاتے تھے بیل لڑائے جاتے تھے یہ ساری لڑائیاں دیکھی جاتے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہو پھر کہتے ہیں مولانا ہم کیوں کٹ رہے ہیں حضور کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں امام حسین کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں صدیق اکبر کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں جن کے دامن پکڑنے کی بات کرتے اس گوہ سو کھانجا کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں ہندوستان کے مسلمانوں سوچا تیس سان سے زائد عرصہ گریب نواز انا ساغر کے کنارے ایک درخت کے نیچے زندگی گزرتے ہیں کس لیے کہ دین تمہارے گھر تک پہنچے کیا اس تیس سانوں کے اندر بارش نہیں ہوئی ہوگی راجستان میں گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا اپنے بزرگوں کی محنتوں کو بھول گئے نبے لاکھ میں جو کلما پڑا ہے وہ سرکار گریب نواز کی محنتیں کیسی محنتیں تین دن کے بعد تین دن کے بعد تین چار لکمیں کھاتے تھے وہ بھی روٹی کا سوکھا ٹکڑا مرگ و مسلم بریانی اور ایک سے کھانے کھا کر ایاشی کرنے والو جب ہم پاپ کرتے ہوں گے تو گریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی آج ہمارے پاس سب ہیں دین کہاں ہے بتاؤ دین کہاں ہے شادیوں میں دین ہیں میتوں میں دین ہیں مسجدوں میں بھی دین ہیں ہماری زندگیوں میں دین ہیں پوری دنیا میں دین نافذ کرنا چاہتے ہو ارے اپنے پانچ اور چھے پھوٹ کے وجود پر تو پہلے دین نافذ کر کے بتاؤ پھر شہروں میں دین نافذ کر کے بتانا خود کے وجود پر صرف تیری حکومت ہے جس کے وجود پر تیری اور صرف تیری حکومت ہے تیرے گھر میں صرف تیری حکومت ہے جس گھر میں صرف تیری حکومت ہے اس میں تو دین نافذ نہ کر سکا اور شہروں میں دین نافذ کرنے نکلا ہے تیرے وجود پر پانچھے پھٹ کے وجود پر بتا کسی اور کی حکومت ہے تیری حکومت جہاں تیری حکومت ہے وہاں دین نافذ نہیں کر سکا اور افریقہ میں دین نافذ کرنے نکلا برطانیہ میں دین نافذ کرنے نکلا اور دین کے نفاس کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اگر تیرے دل میں دین کی محبت ہوتی تو پہلے تُو اپنے وجود پر دین کی حکومت نافذ کرتا تُو فجر کی وقت میں سوتا نہیں پڑا رہتا میرا بھائی تُو اٹھ کر مسجد جاتا تاکہ تجھے احساس ہوتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے چہرے سے داڑی مُڈا کر تُو گٹروں میں نہیں پھکواتا بلکہ تُو سوچتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے تُو سونے کی انگوٹیاں نہیں پہنتا سونے کی چین پہن کے اتراتا نہیں پھرتا بلکہ تُو سونا اتار کر عورتوں کو پہنا کر کے بتاتا کہ میرے وجود پر آج ہمارے وجود پر دین کی حکومت نہیں حسد ہم کریں بگز ہم کریں تکبر ہم کریں نمازیں ہم چھوڑیں کچھ دین یاد ہے دھرم یاد ہے مذہب و مسلک یاد ہے کچھ نہیں رونا تو یہ بھائیو کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھنا پڑتا ہے اب تو واٹسپ اور انٹرنیٹ کا دور ہے کازی کلمہ پڑھا رہا ہے دولہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے میں سوچتا ہوں یا اللہ جو شادی کی خوشی میں کازی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے وہ موت کی تکلیف میں کیا کلمہ پڑھ پائے گا بغیر کلمہ پڑھتے مروگے بغیر کلمہ پڑھتے مروگے تو کہاں جاؤگے انٹرنیٹ دیکھتے دیکھتے سوتے ہو اور اٹھتے ہو تو واٹسپ کی فکر میں اٹھتے ہو کیا ہوگا آپ مرنا ہے بھائیو مرنا ہے یہ جلسے لطیفے کے لیے نہیں ہے یہ جلسے پبلک دکھانے کے لیے نہیں ہے یہ جلسے ہسانے کے لیے نہیں ہے یہ جلسے اسٹیج پر جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے یہ جلسے تو مقصد یاد دلانے کے لیے ہیں دنیا میں کیوں آئے تھے یاد کرو مروگے مرنا ہے روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں میری بہنوں تمہیں بھی موت آئے گی اللہ تم سب کو لمبی عمر دے تمہیں بھی لمبی سب کو لمبی عمر دے لیکن کتنی بھی لمبی عمر پاؤ مرو گے قبر میں جاؤ گے قبر میں سونا ہے کچھ نہیں لے کے جاؤ گے کروڑوں جمالوں عربوں جمالوں سب چھوڑ کے جاؤ سب یہی رہ جائے گا دلی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں یہی رہ جائے گا مال کلکتہ اور سعودی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں جاؤ مال کماؤ ہم منع نہیں کرتے لیکن یہی رہ جائے گا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں توجہ ہے آپ کی بہت اچھے سن رہے توجہ سے سن رہے بہت لیکن ایک جملہ سن لو جو مال کمانے دلی کلکتہ ممبئی دبائی اور سعودی تک گئے تھے وہ مال یہی چھوڑ کے جاؤ گے لیکن جس نیکی کو کمانے کے لیے بستر چھوڑ کے مسجد تک نہیں جاتے وہ نیکی تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے بھائیو جسے قبر میں جانا ہے اس کے لیے دس منٹ نہیں نکال رہے ہو اور جسے قبر میں ساتھ نہیں لے جانا ہے اس کے لیے بارہ بارہ گھنٹے محنت کریں یہ سب لوگ عائش کریں گے بھائیو عائش جتنا مال کمارے ہونا بچوں میں بٹے گا بچوں میں داماد اس پہ مزے کریں گے بلکہ داماد دھمکیا دیں گے تمہاری بیٹیوں کو جا تیرا باپ مرگیا حصہ لے کر آ تاکہ ہم عائش کریں اسی دن کے لیے جھوٹ بول رہے ہو اسی دن کے لیے سوت کے دھندے کر رہے ہو اسی دن کے لیے کسی کا مال شیند رہے ہو اسی دن کے لیے آوارگی کر رہے ہو بتاؤ سب چھوڑتی جائیں کیا سوچتے ہو یہ بچے یہ بچے میرے تمہارے مرنے کے بعد کام آئیں گے بھائیو بچوں کا حق ادا کرو ان پہ ظلم مت کرنا پیار بھی کرو لیکن یہ آج کل کے بچے اتنے بدماش ہو گئے ہیں ہم نے تربیت نہیں کی چوبیس گھنٹے باپ کو ایک فون نہیں کرتے اببہ کیسے ہو جو جیتے جی تمہاری خیریت کے لیے فون نہ کریں وہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پر آ کر اسالے سواب کریں گے پیر صاحب لوگ اس دن میں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مریدین ان کے لیے اسالے سواب کریں گے بھائیو آج کے مریدین اتنے بدماشے زیادہ تر سب کی بات نہیں کرتا کہ پیر اگر بیٹی کی شادی میں نکہ پڑھانے نہ آئے تو پیر سے بیعت توڑ کر کے فوراں پیر بدل کر کے دوسرے سے مرید ہو جاتا ہے آج کل یہ فال کس سے دل لگا رہے ہیں میری باتیں کڑنی ضرور ہے لیکن میں سچی بات کرتا ہوں پیروں کو چاہیے مریدوں سے دل نہ لگائے خطیبوں کو چاہیے سننے والے سامین سے دل نہ لگائے یہ ابھی تعریف کر رہے ہیں پیٹ پیچھے جا کے بولیں گے حضرت تو یہ کہہ رہے تھے کوئی کسی سے دل نہ لگائے دل لگانا ہے آمینہ کلال سے لگا پیار سب سے کرو محبت سب کو دو لیکن دل دلدار سے لگا دل صرف ایک سے لگا یہ بے وفاؤں سے دل کیا لگا رہے ہو جو جان وفا ہے اس سے دل لگا بھائیو کوئی قبر میں نہیں آئے گا جان وفا آمینہ کلال قبر میں آنا ہے میرا وقت ہو چکا میں بات سمیٹھوں چلیں جلدی سے تو جس وقت ہلاکو اور چنگیز کو اللہ نے مسلط کیا انہوں نے بہت مارڈا جب مسلمان مرے 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 لاکھوں مر گئے تو پھر ان کو مولانا روم جیسے لوگوں نے جھنجوڑا عارف رومی جیسے لے شیخ صحاب الدین سہر بردی جیسے لوگوں نے شیخ حاشم الگیلانی جیسے لوگوں نے جھنجوڑا صدرو 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 توبہ کرو تو تو توبہ کرنے لگے جب توبہ کرنے لگے تو پھر حالات بدلنے لگے چنگیز مر گیا ہلاکو بچا تھا اس کا پوتا چنگیز خان کہاں پوتا ہے ہلاکو خان یہ کیسے مارتا تھا مسلمانوں کو بتا ہے کتار میں کھڑا کرتا تھا توجہ کرنا ہلاکو کیسے مرا سن لو کتار میں کھڑا کرتا تھا اور کتار میں کھڑے کر کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا تھا ایک تلوار کے وار میں سب کی گردن اوڑاتا اب سب کلمہ پڑھنے والے تھے اپنی اپنی سزا بھگت رہے تھے ایک دن ایک شہر میں پہنچا اور پہنچ کر کے سب مسلمانوں کو جوانوں کو کھڑا کیا اس میں ایک بوڑا بابا بھی تھا ایک بوڑا بابا بھی تھا تو جیسی پہلی سب نے اس کو کھڑا کیا تو جیسی کٹتے 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 آیا تو جب اس کی باری آئی تو وہ فوراں دوسری سب میں چلا گیا بچ گیا ہلاکو نے اس کی مزا لینی چاہیے کہ دوسری سب میں تو وہ کھڑا ہی ہے اس کو کٹے کٹ نہیں ہے دوسری سب میں پھر کھایا تو وہ تیسری سب میں چلا گیا اس کی باری آئی تو چوتی سب میں چلا گیا ساری سبیں تو ختم ہونی تھی ساری سبیں ختم ہو گئی اور وہ پیچھے ہو گیا اب اکیلا بچا وہ بابا اکیلا بچا ہلاکو کے ہاتھ میں سیب تھا سیب وہ ایسے سیب اچھان رہا تھا اور لوگوں کو کٹ رہا تھا اچھان رہا تک کٹ رہا تھا اب اس نے سوچا سب کٹ گئے سب کی گردنیں مار دی گئی اکیلا یہ بابا بچا یہ ہوشیار بڑھا ہے تو اس نے کہا اب تجھے کون بچائے گا تو اس نے خاموش نظروں سے آسمان کی طرف دے اس کو کہتے ہیں خاموش بددعا یہ بڑی بیانک ہوئی اسی لئے کٹوں کو بھی مت مارا کرو بلیوں کو بھی مت مارا کرو مرگیوں کو بھی مت مارا کرو بددعا بڑی خطرناک چیز ہے اور بددعا کسی مظلوم کی ہو قبول ہوتی ہے مظلوم کی بددعا سے عرش بھی ہل ہل جاتا ہے عورتوں پر بیٹیوں پہ ظلم کرنے والو بچوں پہ ظلم کرنے والو پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والو سوچو جب ہلاکو نے کہا تجھے کون بچائے گا تو اس نے خاموش نظر سے آسمان کی طرف دیکھا پھر نیچے کیا پھر دیکھا پھر نیچے کیا پھر دیکھا پھر نیچے کیا اس نے سوچا اب اس کو کھیل کھیل کے ماروں گا تو سیب ایسے اچھالتا اور پھر بھوڑا دوڑا وہ آسمان کی طرف دیکھتا پھر نیچے پھر آسمان کی طرف بس اس بابا پر اس نے گھوڑا دوڑانے کیلئے حملہ کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ جیسے اس نے سیب اچھالا تو سیب ادھر کی بجائے ادھر پہنچا جب اس نے ہاتھ بڑھانے کیلئے ایسے کیا اس کا بیلنس میس ہو گیا اور اس کا ایک پیر گھوڑے کی زین میں علجا گھوڑے کی زین میں علجا نیچے گیرا اس کا گھوڑا تیزی سے دوڑا اور اتنا دوڑا کہ اس کا سر پٹک پٹک کر کہ وہ مر گیا یہ منظر دنیا نے دیکھا یہ ہے خاموش بددعا کا نتیجہ جو آج ہر مسلمان روزانہ لے رہا ہے کبھی اپنی ساس کی کبھی اپنی ماں کی کبھی اپنے سسر کی کبھی اپنے بھائی کی کبھی اپنے بہن کی کبھی اپنی دیوی کی کبھی اپنے بچوں کی یہ ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی امام حسین نے یہی بتایا امام حسین کربلا میں آئے امام حسین لڑے نہیں لڑے نہیں اس لیے کہ اگر امام حسین لڑتے صرف لڑتے صرف لڑ لیتے ایک بھی بچ کے نہیں جاتا امام حسین اپنی مظلومیت بتانے کے لئے آئے تھے یزید کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لئے آئے تھے کیا آپ میدان میں آئے بیٹے شہید بھائی شہید بچے شہید بھتیجے شہید آخری میں خود بھی شہید ہو گئے جب امام شہید ہوئے تو یزید نے کیا سوچا اب میں حکومت کروں گا ساری رکابتیں ختم ہو گئی جو چاہوں گا کروں گا مجھے روکنے والا کوئی نہیں میں پورے تین برعظموں کا اکیلا بادشاہ ہوں مشرق سے لے کہ مغرب تک میری حکومت ہے اب میں ظلم کروں گا لیکن آپ نے دیکھا صرف تین سال یزید حکومت کر سکا تین سال اور تین سال کے بعد ابھی تین سال بھی اس کی پوری حکومت نہیں ہوئی تھی پانس سال تو لوگ کر لیتے ہیں یزید کو تو پورے پانس سال بھی نہیں ملے صرف تین سال اس نے حکومت کی اور وہ مرا کتنی بترین موت مرا پتا ہے یزید ظلم کا انجام دیکھو آج میرے بھائیو ہم ظلم کر رہے ہیں ظلم ظلم اسے توبہ کرو یزید کیسے مرا یزید کو ایک لڑکی نے مارا یزید ایک لڑکی کے ہاتھ سے مرا پیاسا مرا کئی دن تک اس کی لاش نہیں ملی جب لاش ملی تو اس کے اندر کیڑے چل رہے تھے اس میں بدبو آ رہی تھی اقدل فرید کی روایت کے مطابق یزید کا ایک دوست تھا جس کو دنیا سرجون کے نام سے جانتی ہے ابن سرجون اللہ اکبر اتفاق سے ایک عیسائی لڑکی تھی اس عیسائی لڑکی کے ساتھ یزید کا دل لگ گیا اور وہ بہت خوبصورت تھی چطورتی چالاک تھی وہ یزید بہت موٹا تھا اتنا موٹا کہ اٹھنے بیٹھنے میں اس کو دکت تھی اور اس کے بدن پر سور کی طرح بڑے بال تھے کسرت سے بال تھے رنگ اس کا گھورہ تو تھا بہت بردہ تھا بہت دور تک چل نہیں سکتا تھا دور نہیں سکتا تھا شراب بہت پیتا تھا کھاتا بہت تھا ایاشی کرتا تھا ہر دن اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی چاہیے تھا اس نے ایک عیسائی لڑکی خوبصورت تھی دل لگا لیا لیکن وہ لڑکی یزید کو نہیں چاہتی تھی ضائف سی بات ہے انسان اگر صحت مند ہو تو خوبصورت لگتا ہے نہ بہت بلکل پتلا دبلہ اچھا لگتا ہے نہ بہت بھدہ اچھا لگتا ہے انسان میانہ ہو درمیان ہو تو اچھا لگتا ہے تو ایسے ہی تھا بہت موتا ہو گیا تھا اٹھنے بیٹھنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی وہ لڑکی اس کو بہت رسپونس نہیں دیتی تھی لیکن بادشاہ تھا اس لیے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتی تھی ابن سرجون کو وہ بہت چاہتی تھی اور وہ بھی یہودی تھا دونوں کا معاملہ بہت ملتا جلتا تھا وہ عیسائی تھی وہ یہودی تھا اس میں کیا ہوا بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو بھی کتابوں میں عیسائی لکھا ہے بارال اختلاف روایت ہیں میں زیادہ لمبی نہیں کرتا ایک دن اور یہ اس کا بچپنے کا دوست بھی تھا کربلا کے مارکے میں اس کا بھی ہاتھ تھا ابن سرجون نے جیسے اس لڑکی کو کہا کہ یزید سے تیرے تعلقات بڑھتے ہوئے لگ رہے ہیں وہ شاید تجھے بخشے گا نہیں اس نے کہا میں اس کا قصہ تمام کر دوں گی پھر اس کے بعد اس نے یزید کو کہا یزید میرا دل چاہتا ہے تمہارے دربار کے اندر کچھ کرنے کی بجائے ہم جنگلوں کی سیر کریں اور تمہارا لشکر اس میں مخل ہوتا ہے اس لئے لشکر ساتھ نہیں رہنا چاہیے پھر اس نے کیا کیا اس نے یزید کو ورگلایا یزید تیار ہو گیا ایاش تو تھائی اور ایک بات یاد رکھنا ایاش لوگوں کا بہت برا خاتمہ ہوتا ہے آج کل کچھ لڑکیں ہمارے درمیان بھی ایسے ہیں وہ لڑکیوں کو فریب دیتے ہیں محبت کے جال میں پھاستے ہیں پھر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں عابرو ختم کر کے پھر کسی دوسرے کے تلاش میں پھر کسی تسرے کے تلاش میں آج کل لڑکے یہ گندگی کر رہے ہیں یاد رکھو مجھے یہ سب باتیں کرنے کا شوق نہیں میرا اللہ جانتا ہے میں نیجی میں فلوں میں بھی محتاق گفتگو کرنے کا عادی ہوں الحمدللہ لیکن مجبور ہیں قوم جب بیمار ہو جائے تو پھر اس کو صدارنے کے لئے جلسوں میں یہ بات نہ کروں تو کہاں کروں میرا دل تڑپتا ہے میں تمہیں کیا کہہ دوں واللہ میرا اللہ نیتوں کو جانتا ہے اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ تمہارے پیر پکڑنے سے تم صدر جاؤگے تو میں ایک ایک آدمی کے پیر پکڑ کے کہتا کہ صدر جاؤو ورنہ قبر کی دنیا بڑی تاریخ ہے قبر میں بڑا سکت عذاب ہے اللہ کی عذاب سے ڈرو تیرے رب کی پکڑ بڑی سکت ہے بھائیو سوچو جو عورتوں پہ بدنظری کرتا ہے جب اس کو مرتے وقت زبان پہ کلیوہ نہیں آتا تو جو لوگ زنا کرتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا جو لوگ شراب پیتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جو لوگ جواں کھیلتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا اس لئے بھائیو مرنا ہے موت کی تیاری کرو اللہ کو موت دکھانا ہے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو اللہ سے صلاح کر لو بہت دور ہو گئے اللہ سے اللہ ناراض ہو گئے ہم سے اللہ کی رحمتیں روڑ گئی ہم سے اللہ کو منا لو تھوڑا وقت نکال لو سب کو ٹائم دیتے ہو دوست ناراض ہو جائے اس کو جیوو اللہ وقت بڑھ ٹی پوائنٹ پہ لے جاتے ہو کافی پی پی کپلا پلا کر اس کو مناتے ہو کبھی ہاتھ پگڑتے ہو کبھی گفت دیتے ہو دوستوں کو منا رہے ہو بیبیوں کو منا رہے ہو بروٹے بچوں کو منا رہے ہو ارے اپنے سیٹھوں کو منا رہے ہو سب کو منا رہے ہو اللہ کو بھی منا لو اس کو بھی کوئی گفت کرو اس کو بھی کوئی گفت دو اس کو بھی کوئی گفت پیش کرو کیا پیش کروگے اللہ کو اس کو چائے تو نہیں پیش کر سکتے اس کو کافیاں تو نہیں پیش کر سکتے اسے کھانے اور کپڑے تو نہیں پیش کر سکتے کیا پیش کروگے اللہ کو میں براز بتا دیتا ہوں بہت قیمتی گفتوں بتاتا ہوں اس کو بہت پسند ہے اس کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہے وہ آجزی کے آسو ہے وہ ندامت کے آسو ہے جب یہ آسووں کے موتیوں کو رات کے آخری حصے میں مسلح پہ بیٹھتے اللہ کو پیش کروگے کہ مانجا اللہ وہ مان جائے گا وہ راضی ہو جائے گا اور ایک بات بتاؤں ارے سب کو منانا مشکل ہے رب کو منانا بہت آسان ہے دو آسو پیش کر دو کہ راضی ہو جائے گا مان جائے گا ایک بات بتاؤں ارے سب سے باتیں کرتے ہو کبھی تھوڑا وقت نکال کر اپنے اللہ سے بھی کچھ ہاں اپنے اللہ سے بھی کچھ اپنے اللہ سے بھی کچھ سرگوشیوں کا شرف حاصل کر لو اس مانع میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں مسلح پہ بیٹھو وضو کر کے دور اکت نفل پڑو اور اس سے کہو اللہ میری روزی نہیں چل رہی ہے میری روزی کا معاملہ درست کر دے میری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں میری بیٹی کے رشتے کا معاملہ کر دے اللہ پاک میں پریشان ہوں میری پریشانی دور کر دے میرا بھائی جیل میں اسے چھڑا دے آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا اللہ تو آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے ارے پیر صاحب بلاسپور میں رہ سکتے ہیں پیر صاحب مالے گاؤں میں رہ سکتے ہیں پیر صاحب مراد آباد میں رہ سکتے ہیں لیکن اللہ صاحب کہاں اللہ صاحب تو شہرک سے زیادہ قریب ہے ہماری جان سے زیادہ قریب ہے ارے وظیفے لینے کے لیے تین تین سو کلومیٹر کا سفر پہ کر رہے ہو آنسوں کو پیش کرنے سے بڑا وظیفہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرضیہ لگانا سیکھو ہمارا مذہب یہودی اور عیسائیوں کا نہیں ہے کہ راہب کو پکڑ کے لے جائیں گے تو ہی کام بنے گا ارے فادر کو نہیں جائیں گے تو ہی کام بنے گا ہمارے آدھر فادر کسی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے یا بس اتنا ہے جہاں بیٹھے ہو وہیں اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنی بات عرض کرو وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے اور وہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے مجھے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر بتائے کس کا مسئلہ ایسا ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا بتاؤ اگر مسلمان ہو تو مجھے بتاؤ کون سا بڑا مسئلہ ایسا ہے جو میرا اللہ حل نہیں کر سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ارے مسائل تمہارے لئے مشکل ہیں اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لئے کوئی مشکل اللہ کو مانو اللہ سے دور ہو گئے ہو میری بہنو اور تابیز گنڈوں کے چکر میں پنڈیت اور پجاریوں کے گھر تک جانے والی عورتوں آبرو کتاؤں پر لگانے والی عورتوں میری بہنو ارے تمہارا اللہ تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے پکار کے دیکھ رابعہ بشری کی طرح پکار کے دیکھ عائشہ صدیقہ کی طرح پکار کے دیکھ ساتمت زارہ کی طرح پھر وہ مدد نہ آئے تو پھر خدا سے رشتہ خدا سے رشتہ توڑ کر بہتے ہو اور ہمارے پاس آگے کہتے ہو یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ ہم کیا کریں گے تمہارا مسئلہ جتنے اچھے انداز میں تم گڑ گڑا کے اللہ کو پیش کر سکتے ہو امین القادری نہیں پیش کر سکتا کیونکہ جو کانٹا تمہیں چوبا ہے جتنا درد تمہیں ہے اس کا درد امین القادری کو نہیں ہے میرا سر کا درد جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے محبت اپنی جگہ تعلق اپنی جگہ لیکن میرا درد میں ڈاکٹر کو جتنے اچھے انداز سے بتا پاؤں گا میری بیوی نہیں بتا پائے گی دنیا کے ڈاکٹر کے پاس اپنے دکھ کو بتانے کے لئے خود جاتے ہو تو اللہ جو طبیب حقیقی ہے اپنے دکھوں کو بتانے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں آؤ اگر تمہارا مسئلہ حل نہ ہو تو تمہارا جوتا میرا سر ہے اتنی بڑی بات نہیں جانتا کیونکہ مجھے اپنے اللہ کو یقین ہے کوئی مسئلہ نہیں گڑ گڑاؤ کب گڑ گڑاؤ جب سب سوچ چکے ہوں نمازی سو جائیں ہاجی سو جائیں گازی سو جائیں امام صاحب سو جائیں سید صاحب سو جائیں تو تم اٹھو اوضو کرو رات کی آخری پہر میں جب سب سننا کرو اور دو رکت نفل پڑ کے پہلے توبہ کرو اپنے گناہوں سے اس کو مناؤ اور جس لہجے میں چاہو اردو ہندی مراتی عربی اس کے یہاں سب سنا جاتا ہے ارے جب وہ خاموشی سے سب زبان کو اس نے پیدا کیا بولو اللہ سے دور ہو کہ نہیں اللہ سے دور ہو بہت دور بہت دور ہو گئے اللہ سے اللہ سے بہت دور ہو پلٹو اور ایک بار بتاؤں ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا میرے بھائی جتنا اللہ کرتا ہے ہماری ماں بھی پیار نہیں کرتی ماں اگر ہمارا عیب دیتی ہے تو ہمارے اببہ سے کہتی ہے کہ بچہ بگڑ گیا ہمارے بڑے بھائی کو کہتی ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی بگڑ گیا لیکن اللہ ہمارے کتنے عیب دیکھ رہا ہے کبھی کسی کو نہیں بتایا بھائیو یہ عیب ہی تو چھپانے کی برکت ہے کہ تم عزت سے یہاں بیٹھے ہو اور ہم عزت سے یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ عیب نہ چھپاتا تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل تھا نہ تم وہاں بیٹھنے کے قابل تھا اس کی محبت کا احساس کرو ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں تو ماں باپ کہتے ہیں نکل میرے گھر سے لیکن اس کی روز نافرمانی ہزاروں بار کر رہے ہیں نہ اس نے ہمارا کھانا بن کیا ہے نہ پانی بن کیا ہے نہ عزت دینا بن کیا ہے اللہ کے بندوں تم سب بنے ہو اللہ کے بندے کب بنوگے تم کب بنوگے اس کے بندے کب بنوگے اس کے بندے کب تم اس کی محبت کو سمجھو گے وہ کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائی اس کی محبت بتاؤں تمہیں کیسے محبت کرتا ہے وہ اپنے بعض انبیاء سے بھی عیب چھپا لیتا ہے وہ اپنے بعض نبیوں کو بھی اپنے بندوں کے عیب نہیں بتاتا ایک روایت میں نے پڑھی امام غزالی کی لکھی ہوئی اس کو پیش کر رہا ہوں پھر میں بات اختتام کو پہنچاتا ہوں ایک بندہ تھا میری طرح مجرم پاپی گنے گار یاد رکھنا پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ کے کبھی اپنے آپ کو نیت مت سمجھنا داڑی رکھے بھی کبھی جو نیک اپنے آپ کو سمجھے اس سے بڑا باپی کوئی نہیں اس کا خیال کرنا ہمیشہ اپنے آپ کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ گنے گار سمجھا کرو یہ عجزی آپ کے پر اور ہم تو ہی گنے گار نیک لوگوں کو گنے گار سمجھنے کا حکم ہے ہم تو ہی گنے گار چالیس سال تک اس نے اللہ کا کبھی نام بھی نہیں لیا ہماری طرح ہمارے بھی کئی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اللہ کا نام کبھی نہیں لے تین تین گھنٹہ فلم دیکھتے ہیں اللہ کا نام نہیں لے دور ہے اللہ سے بہت دور ہے چالیس سال تک اللہ کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے اس بستی پہ بارش بن کر دی موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا ساری پبلک آئی اللہ کے پیغمبر کے پاس موسیٰ بارش بند ہو گئی کھیت سوک گئے دریا نالے ندی سب سوک گئے چلو نا دعا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعلان کرو کل جائیں گے دعا کریں گے شہر کے کنارے پہ جا کے گڑ گڑائیں گے اللہ سے مانگیں گے ستر ہزار پبلک جمع ہو گئی پانی کی ضرورت سب کو تھی شہر کے کنارے پہ پہنچے اللہ کے قلیم نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بارش برسا دے باران رحمت کا نزول کر دے اللہ نے کہا تیری دعا قبول ہے میرے پیارے کر دوں گا لیکن آج نہیں کیوں ابھی نہیں کیوں کلیم تھے کیوں کہہ دیا کیوں اس لیے کہ ستر ہزار کے اس مجمع میں ایک بندہ ہے جس سے میں ناراض ہوں اسی کی وجہ سے بارش لوگ دی ہے اس کو باہر کروں وہ باہر نکلے گا تو بارش کروں گا ورنہ نہیں کروں گا ناراض ہوں اس سے کہتے ہیں ناراض بھی تو اپنوں ہی سے ہوا جاتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں ناراض گیاں انہی سے ہوتے ہیں شکوے انہی سے ہوتے ہیں جو دشمن ہو اگر اپنے بیٹے کی شادی میں نہ آئے تو ہمیں کچھ ہوتا ہے نہیں لیکن جو چہیتہ نہ آئے ایک ہزار لوگ آئے ایک نہ آئے کہتے ہیں تو نہیں آیا ہزار آئے اس کی خوشی نہیں لیکن جو محبوب ہے اس کے نہ آنے کا گم ہوتا کی نہیں ہوتا اللہ گموں سے پاک ہے اللہ ہر نفع نقصان سے پاک ہے لیکن کچھ باتیں ملانے کو نہیں صرف سمجھانے کو کی جاتی ہے ارشاد ہوا اس سے ناراض ہے موسیٰ چالیس سال تک میرا نام تک نہیں لیا اس نے نافرمانی کرتا رہا ناراض ہے نکالا اس کو پکا اس کو یہاں سے اللہ ستر ہزار کا مجمع ہے میں نہیں پہچانتا اس کو وہ کون پاپی ہے ارشاد ہوا تم آواز لگاؤ آواز ہم پہنچا دیں گے حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص چالیس سال تک تُو نے اللہ کا نام نہیں لیا اللہ تُس سے ناراض ہے تیری وجہ سے بارش روک دیئے نکل جا یہاں سے تیری وجہ سے پوری کون پریشان ہے آدمی اپنے آپ کو خود جانتا ہے اگر میں یہ کہوں اتنے بڑے مجمع میں جو ماں سے لڑکے آیا باہر نکلے سب شان تو بیٹھیں گے جو لڑا ہے اس کو پتا چلے گا کہ مجی سے کہا جا رہا ہے مجرم خود اپنے آپ کو جانتا ہے ایسا ہی ہے کچھ لوگ شراب پیتے ہیں شراب پہ تقریر کر رہا تو ان کو لگتا ہے مولانا کان بھر کے تو نہیں لائے گئے نہیں انوان تھا لیکن لگ گئی جہاں لگنی تھی ایسا ہی ہوا اشاد ہوتا ہے چالیس سال تک میرے اللہ کا نام نہیں لیا نکل جا بار تیری وجہ سے پوری قوم پریشان ہے وہ ہوشیار تھا مسلمان تھا گنے گار تھا گدار نہیں تھا اللہ پر یقین تھا ادھر ادھر دیکھا سمجھ گیا اب میری شامت ہے ستر ازار کا مجمع نبی کا اعلان خدا کا حکم میری وجہ سے بارش رکی نکلوں گا تو کیا کریں گے مار ڈالیں گے کیا کیا اللہ اللہ ہے چادر اٹھائی سر پہ ڈالا مو چھپایا اور چھپا کے کہتا ہے مولا احساس ہو گیا تم اس سے پیار کتنا کرتا ہے میں تو تجھے بھولا لیکن تُو نے مجھے نہیں بھولا ارے ناراض ہوا یاد تو رکھا نا یہ ناراضگی بھی یاد ہی تو رکھنے کی علامت ہے تُو مجھے بھولا نہیں اور مولا مجھے آج احساس ہے میں پاپی ہوں میں نکلوں گا میں رسوہ ہو جاؤں گا میرے رسوہ کر کے کیا تیرا کوئی فائدہ ہوگا تُو تو فائدے سے پاک ہے میرے رسوہ کرنے میں تجھے کوئی فائدہ ہے نہیں تُو تو فائدے سے پاک ہے اور مجھے ماف کرنے میں ترہ کوئی نقصان ہے نہیں تُو نقصان سے پاک ہے ماف کر دے آج اگر ماف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا ماف کر دے سچے دل سے کہاں مو چھپا کر شرمندگی کے بس دو موتی نکلے آنسووں کی شکل دو موتی آنسووں کی شکل میں نکلے اور جب آنسووں کی شکل میں موتی نکلے کالی کالی گھٹائیں چھا گئیں تھنڈی تھنڈی ہمائیں چلی اور ایسا برسہ کے جل تھل کر حضرت موسیٰ نے کہا ہم سے تو کہا تھا جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں کیوں برسایا کیسے برسایا محبوب تھے نا کلیم تھے بول پڑے ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسا اسی کے صدقے میں برسا جی عرض کی مردود ایک لمحے میں محبوب ہو گیا کیسے کہ توبہ کر لی دو آنسو پیش کر دی ہم راضی ہو گئے اس نے کہا کہ ایک لمحہ ایک بھی اب آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلیں گے راضی ہو جائے راضی ہو گئے ماف کر دیا اسی کے صدقے میں برسا دیا اب بڑی بات اس سے بڑی ماف تو ہو گیا وہ موسیٰ نے کہا علیہ السلام ذرا بتانا وہ کون بندہ ہے توجہ کیا پیار کرتا ہے کیا پیار کرتا ہے توجہ کریں توجہ کریں کیا پیار کرتا ہے عرض کی مولا بتانا وہ کون ہے جس کی وجہ سے برسایا توبہ قبول کی جواب آیا نہیں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا کیوں ارے جب پاپی تھا میں اس سے ناراض تھا وہ پاپی تھا میں اس سے ناراض تھا تب میں نے اس کے عیب پر پردے ڈالے اب تو توبہ کر کے محبوب بن گیا ہے اب اس کو بتا کر کے رسوہ کیسے کر دوں جب امت موسیٰ سے اتنا پیار کرتا ہے تو جانے موسیٰ محبوب کی امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا اس کا پیار محسوس کروں نا آؤ اس کے گھر سب کے گھر جاتے ہو نا اس کے گھر بھی آو نا سب کے پاس توفے دیتے ہو نا اس کو بھی توفے دو نا اس کو توفہ دینے کا طریقہ تو بتایا آنسو پیش کرو پچاس روپے کسی گریب کو دے دو اللہ میں تجھے تو کچھ نہیں دیتا یہ تیرے نام پہ کسی گریب کو دے رہا ہوں کسی کو کھانا کھلا دو تیرے نام پہ کسی کپڑے پہ نہ رہا ہوں کسی کو راشن بھر دو کھا کے جو سکون نہیں ملتا وہ کھلان کے نہ ملے تو پھر کہön ایک دن کسی نے مولا علی سے کہا علی اللہ نے یہ ہاتھوں میں جوڑ پیدا کیے جوڑ اگر یہ جوڑ پیدا نہیں ہوتے تو اس طرح لکمہ نہیں جاتا تو مولا علی کہتے ہیں اگر جوڑ نہیں ہوتا تو علی کو زیادہ مزہ آتا یہ جوڑ ہے تو بھی مزہ ہے لیکن نہیں ہوتا تو بھی زیادہ مزہ آتا وہ کیوں کہا جوڑ ہے تو لکمہ یوں آتا ہے نہیں ہوتا تو یوں جاتا اور یوں آنے کے بعد بدوو بنتا ہے اور یوں جانے کے بعد جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیتا ہے گوہ سے پاک کہتے میں نے نیکیوں کے دفتر کو اُلٹ پلٹ کر دیکھا کھانا کھلانے سے بڑی مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آئی اسی لیے دیکھ لو گوہ سے پاک کے یہاں بھی لنگر غریب نواز کے یہاں بھی لنگر سابیر پاک کے یہاں بھی لنگر بابا فرید کے یہاں بھی لنگر وارس پاک کے یہاں بھی لنگر یہ اللہ والے کھانے والے نہیں تھے کھلانے والے تھے جب تک کھلاتا تھا مسلمان اس وقت تک بہاریں تھی جب سے کھانا شروع کیا اب تو مسجد کا چندہ بھی کھا لے رہے ہیں اب تو مدرسوں کا چندہ بھی کھا لے رہے ہیں اب تو حج کے طور شروع کر کے حج کا پیسہ بھی اتنا کھا رہا ہے مسلمان سود بھی کھا رہا ہے سب کھا رہا ہے اس لیے برباد ہے ہستنے کی بات نہیں توبہ کریں بات ختم کروں استغفر اللہ بات ختم کرو یزید کے بارے میں جس لڑکی کے ساتھ اس کا چکر تھا یہی بات چل رہی بات دوسری نکل آگئی بات ختم کر رہے ہیں تو اس لڑکی نے سرجون سے کہا کہ میں اس کو کام تمام کر دوں یزید کو اس نے ورگلایا کہ جنگل جائیں گے اور کوپ ایش کریں گے یزید گھوڑا لے کے اکیلا جنگل میں آ گیا اس کے پیچھے بیٹھ گئی وہ لڑکی اور اتنا زور سے اس نے گھوڑا دوڑایا پورے جنگل میں یزید ہاپ ہاپ گیا اور جب بہت ہاپ گیا اور پانی پانی چلایا تو مشکیزہ گھوڑے پہ لٹک رہا تھا اس نے لات مار کے یزید کو گرایا اور جب یزید پانی کے لیے پانی پانی چلا رہا تھا تو اس کے سینے پہ وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھنجر نکالا کہا تو میرے ساتھ شادی کرے گا بدبخت جو اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہوا وہ میرا عیسائی کا کیا وفادار ہو سکتا ہے یہ ظلم کی ظالم کی موت ہے یہ ظالم کی ظلم سے توبہ کرو امام حسین ظلم کے خاتمے کی شخصیت کا نام ہے ظلم کے خلاف کھڑی ہونے والی ہستی اور جب اس کو کٹا کٹنے کے بعد سرجون کے ساتھ جو غائب ہوئی اس کے بعد نہ سرجون کا پتا چلا نہ اس لڑکی کا پتا چلا یزید کو لوگوں نے دھونڈا نہیں ملا کئی تک دھونڈا نہیں ملا بلاکر کئی بنو کئی دنوں کے بعد لوگ جنگل میں گئے تو دیکھا کہ لاش میں کیڑے چل دیتے بدبو آ رہی تھی اسی حالت میں اس کو لایا گیا اور عبرتنا کنداز سے اس کی تدفین ہوئی یہ امام حسین ظستی کا نام ہے جس نے ظلم کے خلاف آباز اٹھائی ہے اس لیے ظلم کی طرف مت جاؤ اگر سچے حسینی ہے عورتوں پہ ظلموں مت کرو بچوں پہ مت کرو پڑوسیوں پہ مت کرو اماموں پہ بھی مت کرو اگر ترشتی لوگ موجود ہیں تو وہ سن لیں آپ کے یوپی میں آپ کا یوپی کہہ رہا ہوں آج ورنہ ہر ریاست ہماری ہے لیکن بات بڑی کہنے لگا اس لیے آپ کا یوپی کہنے لگا آپ کے یوپی میں پانچ لاکھ تو جلسے پہ خرچ کرتے ہو لیکن امام کی تنخہ نہیں بڑھاتے تم لوگ جو امام مہینے بھر تمہارے بچوں کی کان میں ازان سے لے کے تمہارے باپ کی میت تک اور تیجیہ اور دسوے کی فاتحہ تک ہر وقت تمہارے گھر پہ کھڑا ہے آج وہ امام کو دس ہزار بارہ ہزار دیتے ہو اماموں کی تنخہ کم سے کم اتنی ہونا چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکا ہے جب تم تنخہ نہیں دیتے وہ گھر ہو گھر جاتے اور ٹیوشن پڑھانے کی کئی کسی کی قرانہ دکان پہ کام کرتے کئی کسی ٹائر کی دکان پہ کام کرتے مسلمانوں پانچ دس لاکھ تم جلسے میں خرچہ کرتے ہو اور اماموں کی تنخہ نہیں بڑھاتے اور ایسے ٹرسٹی لوگ بین کر کے بیٹھے چندے سے دینا ہے پھر بھی انہیں دکھ ہوتا ہے امام کی تنخہ بڑھانے پہ جب چندہ کر کے دینا ہے تو کم سے کم پچیس ہزار تنخہ دو کیوں تمہارا بیٹا ایس کریم کھانا چاہتا ہے تو امام کا بیٹا ایس کریم نہیں مانگتا ہوگا تمہاری بیوی شادی کے موقع پہ نیا ڈریس مانگتی ہے تو امام صاحب کی بیوی کو حق نہیں ہے نیا ڈریس پہنے اسی لیے ہو کیا رائے پتہ ہے مقرر تو ہمارے آپ بہت مل رہے ہیں نادکہ تو بہت مل رہے ہیں نازم تو بہت مل رہے ہیں لیکن اچھے امام نہیں مل رہے ہیں کیونکہ ہم مقرروں کی عزت کر رہے ہیں ان کو اچھا نظر آنا دے رہے ہیں نادکہانوں کی عزت کر رہے ہیں ان کو اچھا نظر آنا دے رہے ہیں نقیب آتا ہے صرف جھوڑ بولنے آتا ہے تمہارا نقیب بڑی معذرت کے ساتھ سب نقیبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں عصیب بھائی آپ سے معافی چاہتے ہوئے جنید بھائی آپ سے معافی چاہتے ہوئے زیادہ تر افتان بھائی جھوڑ بولنے کا پچیز ہزار لیتا ہے وہ ہر عالم اللہمہ ہر پیر شیخ المشایخ ہر پیر کتبو لکتاب ہر مزار میں سویا ہوا ننگا دھڑنگا رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ جو رمضان شریف کے روزے بھی نہیں رکھتا تھا اس کا بھی تمورسو مناتے ہو ظالموں اور نازم کو بلاتے ہو اور وہ بھی جھوٹی جھوٹی کرامتیں گڑ کے جھوٹ بولنے کا پچیز ہزار لیتا ہے اور اس کو تم پچیز اور تیز ہزار دیتے ہو اور امام نماز پڑھاتا ہے اس کو نماز پڑھانے پر بھی پچیز ہزار دینے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے اس لئے اب تمہیں اچھے امام نہیں ملتی بھائیو ہر مدرسے پڑھنے والا بچہ سوچتا ہے مقرر بنوں گا نادکہ بنوں گا نازم بنوں گا پیر بنوں گا امام نہیں بنی ایک وقت آئے گا تمہیں اچھے امام نہیں ملیں گے مسائل جاننے والے امام نہیں ملیں گے اگر اچھے امام چاہتے ہو تو جتنا مقرر کو دیتے ہو اس سے زیادہ امام کو دینا سکھو یہ ہمارے دل کا درد ہے برا مت ماننا لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے معاف کرو مجھے مرنا ہے اور میں پتہ نہیں مجھے سوچتا ہوں کہ کب بلاوا آئے جانا تو ہے جلدی یا دیر سے بلکہ اللہ سے دعا اللہ مجھے بھی لمبی عمر دے آپ کو بھی دے مگر اتنا کہتا ہوں عاشق لوگوں کو مدینہ جانے سے زیادہ خوشی مر جانے پر ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے یقین مدینہ جاؤ تو گمبد نظر آتا ہے اور جب مر جائیں گے تو گمبد والا نظر آئے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے قبر میں کیا مزہ آئے گا اتنے قریب سے حضور کا دیدار کریں گے اگر وہ راضی ہے تو آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی قبر کی رات ہے قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی خانک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی کیا میں امید کر سکتا ہوں آج ہم سب توبہ کر لیں گے سب توبہ کرتے ہو تیار ہو آج سے اللہ سے وفا کرو گے اللہ سے صلاح کرو گے کی نہیں کرو گے بولو کریں گے انشاءاللہ مسجد اعباد کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کو گواہ بنا اس کے رسول کو گواہ بنا امام حسین کے نام پے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ بولو سب وعدہ کرتے ہو نماز پڑھو گے انشاءاللہ آج سے حرام کھانا چھوڑو گے انشاءاللہ عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنا چھوڑو گے انشاءاللہ جو جو چیزیں حضور کو امام حسین کا دل دکھا کہ اس سے بچیں گے انشاءاللہ دھول باجے تماشوں سے بچیں گے انشاءاللہ شادیوں میں ڈی جے لگانے سے بچیں گے انشاءاللہ خطنا ہو شادی ہو تیجہ ہو چہلوم ہو عظمت رسول کے جلسے کریں گے انشاءاللہ گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر لگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے استغفر اللہ ربی من کل زمیوں واتو